اسلام علیکم فرنس آپ فرحان عباسی کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ فراد ایجنس یا سکیمر سے بچنے کے لیے جو ٹرکس ہیں اور میرا جو ذاتی ایکسپیریئنس ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ریسنٹلی مجھے تین چار بندے جن کا تعلق انڈیا پاکستان سے ہے ان کے ساتھ جو فراد ہوئے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے میری تو میں نے کہا آپ سے جو ہے وہ یہ ساری ٹرکس وغیرہ شیئر کر دوں جو میرے ساتھ ہوئے اور جو ان بندوں کے ساتھ ہوا ہے آج سے کچھ سال پہلے میری ایک ایجنٹ سے ملاقات ہوئی اور ایک ایجنسی ریجسٹرڈ ایجنسی میں میں گیا اور وہاں پہ انہوں نے میرا انٹرویو کرایا میرے ڈاکومنٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے میرا انٹرویو ارینج کروایا سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے اس ٹائم کئی سال پہلے جو ہے وہ میں اپلائی کیا تھا میں نے تو انہوں نے انٹرویو کروایا انٹرویو کروانے کے بعد جو بولا جی آپ کا انٹرویو تو اچھا ہوا ہے اور آپ کی پاسپورٹ کوپی اور باقی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے دے دیں اور اس کے بعد آپ کا ویزا پروسس شروع ہوگا ڈاکومنٹس دی ہے تو انہوں نے ترٹی تھاؤزن جو ہے وہ ایڈوانس میں مانگا اور وہ جو ترٹی تھاؤزن انہوں نے مانگا وہ بولا کہ ویزا کی سٹارٹنگ جو پروسسنگ فی ہوتی ہے وہ ہے کیونکہ ہمارا ایک رول ہے کہ جب آپ ہم کسی کا ویزا سٹارٹ کرتے ہیں تو ترٹی تھاؤزن ٹوانٹی تھاؤزن فورٹی تھاؤزن لیتے ہیں تو میں نے ان کو دے دیئے ویزا پروسسنگ شروع کرنے کے لیے کیونکہ میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ نہیں تھا اتنا گلف کنٹریز کے بارے میں یا ایجنٹس کے بارے میں پہلا فسٹ ایکسپیرینس تھا میرا اور پھر ایک مہینہ گزرا دو مہینہ گزرا تین مہینے گزرنے کے بعد میں نے ایجنٹس سے بولا کہ اگر میرا کام نہیں ہو رہا میرا ویزا نہیں آ رہا تو آپ میری پیمنٹ جو ہے وہ واپس کریں اس نے کیا کیا جی اس نے جب دیکھا کہ یہ کام جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے تو اس نے مجھے ایک ڈوپلیکیٹ ویزا دیا ڈوپلیکیٹ ویزا اس نے کیسے دیا آپ کو تو پتا ہے کہ آج کل کتنی اپلیکیشنز ہیں اس سے آپ اچھی طرح سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز کو ریل بنانے کے لیے تو اسی طرح اس نے بھی جو ہے وہ سیم چیز کی اس نے مجھے ایک ڈوپلیکیٹ ویزا دیا یعنی کسی اور کا ویزا اس پر نام چینج کر کے میرے نام لکھ کے اور ڈیٹ وغیرہ چینج کر کے مجھے ویزا دے دیا اور بولا جی وہ 50,000 اور مجھے دے دیں تو میں نے 50,000 بھی دے دیا کیونکہ فرسٹ ایکسپیریئنس تھا آپ کو پہلے بھی بتایا تو مجھے اتنا معلوم نہیں تھا اور ویزا کیسے چیک کرتے ہیں اور کیا سسٹم ہوتا ہے ان سب کا 50,000 دینے کے بعد جی اس نے مجھے بولا جی آپ کا تو ٹکٹ جو فلانی جیٹ کو ہے تو آپ ریڈی رہیے گا جب وہ ڈیٹ قریب آئی تو اس نے بولا کہ آپ کے جو ٹکٹ کی ڈیٹ ہے وہ پوسپانڈ ہو گئی یعنی کہ آپ کا ٹکٹ تھوڑا آگے کر دیا گیا اور کچھ دن گزرنے کے بعد جب مجھے شک ہوا کہ یہ شاید فراد ہو رہا ہے میرے ساتھ تو میں نے کیا کیا آئی سی اے کی ویب سائٹ میں جو ہے وہ ویزا چیک کیا آپ کو یہ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے آپ کے لیے جو لوگ اپنی کنٹریز سے آ رہے ہیں کسی دوسری کنٹری میں یا ایجنٹس وغیرہ ان کو ویزا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جب ویزا ملتا ہے تو آپ آئی سی اے کی ویب سائٹ میں گولف کنٹریز کے لیے آئی سی اے کی ویب سائٹ میں آپ کا وی جاتا ہے اگر ویزا آپ کا دوپلیکیٹ ہے تو اس فائل میں وہ دکھائے گا کہ آپ کا ویزا ایشو ابھی تک نہیں ہوا ہے تو وہاں پہ میں نے چیک کیا تو وہاں پہ کوئی فائل شو نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت مجھے پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے تو میں نے اپنے ریفرنس وغیرہ یوز کر کے ریسورسز یوز کر کے اس ایجنٹ سے اپنے پیسے واپس نکلوائیں تو آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ تو ہر ایجنٹ لیتا ہے ہماری کنٹریوں ہے ویزا پروسس شروع کرنے کے لیے تاکہ بندے بھاگ نہ جائیں آپ ایڈوانس پیمنٹ دیں پر جب آپ کا ویزا آتا ہے تو ویزا آپ آئی سی اے کی ویب سائٹ میں لازمی چک کریں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے دوست ہیں مطلب میرے جاننے والے لڑکے ہیں ان سے کیا فراڈ ہوا آج کل جو ہے ایجنٹس نے ایک نیا ڈراما شروع کیا وہ ویزیٹ ویزا دیتے ہیں لوگوں کو اور ادھر لے کے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ ویزیٹ میں جائیں اتنے پیسے دے کے اور وہاں پہ جا کے آپ کو جوب ملے گی اور وہاں پہ اصل میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ آ کے وہ آپ کو ادھر ایک روم میں رکھ دیتے ہیں اور آپ کو جوب غیرہ بھی نہیں دلواتے کیونکہ ریسن کے ایک میرے جاننے والے کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ ویزیٹ ویزے پہ ایک ایجنٹ جو ہے وہ اس کو لے کے آیا ادھر لاکے دو مہینے اس کو رکھا اور تین مہینے گزر گئے جب اس کا ویزا ایکسپائر ہوا تا ایکسپائر ہونے پہ وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا ریسپانس کوئی ہیں کیونکہ jo bando جو آیا تھا اس country سے اس نے سارے پیسے جو ہے وہ agent کو دے دیا تھے اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں اور اس نے contract بھی نہیں کیا تھا اس سے کیونکہ بندہ guhal for country میں آیا ہے وہ agent کو سارے پیسے دے کے آ گیا اور اس نے contract بھی نہیں کیا کیونکہ contract تبھی ہوتا ہے جب آپ کپا ایمپلویمیٹ ویزا ہوتا ہے آپ agents سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا personal system ہوتا ہے اس میں government involved نہیں ہوتے تو جب آپ اپنی country سے آتے تو agents سے جو ہے وہ ضرور contract کر کے آیا کریں کنٹریکٹ آپ ایک سٹیمپ ہونی چاہیے اس ایجنسی کی اس کے علاوہ جو ہے آپ ریٹن بھی لکھوا سکتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہو کہ میں نے اتنے پیسے اس کو دی ہیں اور وہ مجھے جوب دلوائے گا اگر جوب نہیں دلواتا تو پیسے یہ واپس کرے گا اس کے علاوہ میرا یہی مشورہ ہے کہ ایجنس کے تھروں جو ہے آپ ویزٹ ویزے پہ نہ آئیں بالکل بھی کیونکہ کئی بندے کئی اور بندے بھی میں نے دیکھیں جو بیچارے زلیل ہو کے رہ گئے ہیں ایجنس کے ساتھ آتے ہیں ویزٹ ویزے پہ اور یہاں پہ ان کو کام نہیں دیا جاتا اور جب آپ کسی ایجنسی سے آتے ہیں تو بقاعدہ کنٹریکٹ کر کے آئیں اور اس سے پہلے پیسے دینے سے پہلے کمپنی کا ٹریڈ لائسنس چیک کریں اور کمپنی چیک کریں کہ وہ لیگل ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو کمپنی کی ڈیٹیل ضرور چیک کیا کریں ویب سائٹ پہ آج کل لنکڈین پہ اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں کمپنیوں کے کمپنیوں کی اپنی ویب سائٹ بھی ہوتی ہیں کیونکہ کئی فراڈ کمپنیز بھی ہوتی ہیں آپ کو لے کے آتے ہیں ایجنٹ جو ہے وہ بیچتا ہے پر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے آپ کو جو سیلوری بتائی جاتی ہے وہ سیلوری سے اہم نہیں ہوتی اس لیے جو ہے وہ آپ ویب سائٹ چیک کیا کریں یا لنکڈین اکاؤنٹس وغیرہ چیک کیا کریں یا کئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان میں جو ہے وہ کمپنی کی پروفائل چیک کر رہے بغیر نہ آیا کریں میری نیکس ویڈیو جو جاپان کینیڈا یا یوکے جانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو فراڈز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہوگی کیونکہ میں ایجنٹ سے مل کے اپنا خود کا ایکسپیرینس جو ہے وہ گین کر رہا ہوں اور اپنا ایکسپیرینس لینے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا پروسس ہوتا ہے اور کس طرح سے فراڈز کیے جا سکتے ہیں فرنس ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ